ہیلو فرینڈز آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پریفکس کے حوالے سے ٹھیک ہے تو پریفکس کیا ہوتے ہیں پریفکس جو ہے ایک سپیسیفک ویلیوز ہوتے ہیں 10 کے پاور کے ساتھ ٹھیک ہے جیسے پچھلی ویڈیو میں ہم نے سائنٹیفک نوٹیشن کی بات کی تھی تو اس میں کیا ہوتا تھا مینٹیسا ملٹیپلائی بائی ٹھیک ہے مینٹیسا ملٹیپلائی بائی 10 to the power ایکسپونینٹ ہوتا تھا اب اس exponent کو کیا کیا گیا ہے specify number کے ساتھ کیا کیا ہے describe کیا گیا ہے ٹھیک ہے ten کا power one لگا دیا ہے پھر two three پھر six nine پھر 12 اس طرح number دیئے گئے ہیں specific numbers specific really دی گئے ہیں positive میں بھی negative میں بھی تو ان کو specific کیا دیا گیا ہے پھر ان کو نام دیا گیا ہے ان کو کیا کہتے ہیں prefix کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی definition کہے mechanism through which a term in scientific notation is expressed by giving a proper name ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے کہ جو Mandisa کے ساتھ جو power of 10 ہوتا ہے ٹھیک ہے اس power کو specific value دیا گیا ہے اس کو specific value دینے کے بعد اس کو ایک پورے جو ہے 10 to the power exponent کو کیا دیا گیا ہے ایک الگ نام دیا گیا ہے اور اس نام کو کیا کیا گیا ہے ان کے ساتھ symbol لگائے گئے ہیں جن کو ہم prefix کہتے ہیں ٹھیک ہے تو prefix کسے کہتے ہیں mechanism through which ایک ایسا تحریکہ ہوتی جس میں numbers کو کیا کہتے ہیں 10 کے power میں add کرتے ہیں اور ان کو specific نام دیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ ہمیں کسی بھی جو ہے scientific notation میں جو number ہوتے ہیں ان کو simplify کریں ٹھیک ہے ان کو آپ مزید جو ہیں simplify کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ جو 10 to the power exponent ہے suppose ہمارے پاس 10 to the power 9 ہے تو اس کو ایک الگ نام دیا گیا ہے اور اس کو پھر replace کر کے اس کا نام جو اس کا جو سیمبل ہے اس نام کا جو prefix کا جو سیمبل ہے اس کو لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو prefix کیا ہوتے a mechanism through which a mechanism a mechanism through which scientific notation is expressed is expressed by giving a proper name ٹھیک ہے by giving a proper name تو اس میں کیا کرتے ہیں کیسا طریقہ ہوتا ہے جس میں scientific notation کے ساتھ جو 10 کے ساتھ power ہوتا ہے اس power کو specific value دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو 10 کے ساتھ نام دیتے ہیں specific نام دیتے ہیں mechanism through which scientific notation is expressed by giving a proper name is known as کیا کہتے ہیں اس کو prefix is is known as prefix ٹھیک ہے اس کو ہم prefix کہتے ہیں جیسے ہمارے پاس ایک نمبر ہے suppose 8 پھر اس کے ساتھ 300 جڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم scientific notation میں کس طرح لکھتے ہیں 8 multiply by 10 to the power 3 ٹھیک ہے 8 multiply by 10 to the power 3 اب کیا ہوتا ہے کہ اس 10 to the power 3 کو prefix میں ایک الگ نام دیا گیا ہے اس کو ایک الگ سیمبل کے ساتھ اس کو represent کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم prefix میں لکھنے کا فائدہ ہی ہوتا ہے یہ شارٹ ہو جاتا ہے مزید شارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو prefix میں 10 to the power 3 کو kilo کا نام دیا گیا ہے ٹھیک ہے اس کو kilo کا نام دیا گیا ہے اس کا representing letter کیا ہے k ہے تو اس کو جو 10 to the power 3 ہے اس کو ہم k سے replace کرتے ہیں ٹھیک ہے 8 k تو دیکھیں یہ کتنا شارٹ ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں prefix اب prefix کی بہت ساری list ہیں ٹھیک ہے وہ 10 to the power 1 2 3 پھر 10 to the power 6 اس کے بعد 3 کا difference ہے ان میں ٹھیک ہے پاور میں تو یہ positive میں بھی ہوتے ہیں negative میں بھی ہوتے ہیں suppose اگر ہمارے پاس n n کا 10 کا power n ہے پھر n آ گیا پھر اس کے بعد n پلس 1 پھر n پلس 10 to the power n پلس 2 پھر 10 to the power اب اس کے ساتھ مزید 3 جڑے ہوئے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اب یہ پلس میں بھی ہوتے ہیں minus میں بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ پلس میں بھی ہوتے ہیں minus میں بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس طرح جو ہے ہر ایک sequence میں یہ پلس اور minus 3 کے ساتھ difference ہوتا ہے ٹھیک ہے تو previous کی جو list ہے میں آپ کو وہ آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے آتا ہے ڈیکہ ٹھیک ہے ڈیکہ ڈیکہ کا جو value ہے وہ 10 to the power 1 ہے positive 1 ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے hecto ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے hecto hecto کا power کیا ہے 10 to the power 2 ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے kilo ٹھیک ہے kilo اس کا power کیا ہے 10 to the power 3 ہے اس کے بعد آتا ہے mega ٹھیک ہے mega کا power کیا ہے mega کا power ہے 10 to the power 6 ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے giga ٹھیک ہے giga کا power 10 to the power 9 ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے tera ٹھیک ہے tera کا جو power وہ 10 to the power 12 ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے pita پیٹر کا جو ویلیو 10 to the power 15 ہے اب دیکھیں اس میں 3 کا ڈیفرنس ہوتا جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے اگزا اگزا کا power 10 to the power 18 اگزا کا ویلیو 10 to the power 18 ہے اس کے بعد یہ نیگٹیو میں بھی آتے ہیں نیگٹیو میں جب آتے ہیں ان کا جو سائن ہے وہ چینج ہوتا ہے اب یہ سارے پلس تھے جو مائنس میں آتے ہیں ان کا جو ہے نام بھی چینج ہے ان کا لیوی اس کے بعد آتا ہے 10 to the power minus 3 10 to the power minus 3 والے پریفکس کو ہم کہتا ہے ملی اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ 10 to the power minus 6 10 to the power minus 6 والے prefix کو ہم کہتے ہیں Micro اس کے بعد آتا ہے 10 to the power minus 9 10 to the power minus 9 والے prefix کو ہم کہتے ہیں Nano اب اس کے بعد آتا ہے 10 to the power minus 12 10 to the power minus 12 والے prefix کو ہم کہتے ہیں P کو اس کے بعد آتا ہے 10 to the power minus 15 ٹھیک ہے 10 to the power minus 15 والے prefix کو ہم کہتے ہیں فیمٹو ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے 10 to the power minus 18 10 to the power minus 18 والے prefix کو ہم کہتے ہیں ایٹو ٹھیک ہے تو یہ کیا ہیں prefix ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو prefix ہیں ان کی representing letter ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو denote کرنے والے short letter ہوتے ہیں جیسے ہم نے پڑھا ہے velocity velocity لگنے میں کیا ہوتا ہے بہت سارا جو ہے alphabet لگتے ہیں اس میں اس کو denote کرنے کے لئے ہم جسٹ وی کا use کرتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح ان سارے prefix کو بھی denote کرنے کے لئے چھوٹے جو ہے alphabet رکھے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے جو یہ جو positive والے جو exa ہے ٹھیک ہے exa کا representing letter ا ہے ٹھیک ہے یہ ا ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے پیٹا کا پیٹا کا representing letter کیا ہے جو ہے capital پی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد تیرا کا capital T ہے ٹھیک ہے اس کے بعد گیگا کیا کیا ہے capital G ہے ٹھیک ہے capital G ہو گیا ٹھیک ہے پھر میگا کیا ہے capital M ہے ٹھیک ہے ان سے in letter سا ہم ان کو represent کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد keylo کا کیا ہے small K ہے ٹھیک ہے small K ہے ٹھیک ہے اس کے بعد hecto کا small H ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ڈے کا ہے اس کا دی اے ہے ٹھیک ہے یہ ہو گئے positive prefix والے representing جو letters ہیں وہ ہو گئے ٹھیک ہے اب negative والوں کی بات کہتا ہے تو دی سی کا representing letter کیا ہے simple D ہے small D ٹھیک ہے اس کے بعد centi کا سی ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ملی ہے اس کا M ہو گیا small M ٹھیک ہے اس کے بعد micro کا یہ والا micro یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے micro اس کے بعد نینو کا small N ہو گیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو پی کو ہے اس کا small P ٹھیک ہے اس کے بعد femto کا small F ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے auto کا small ہے اب دیکھیں یہ جو negative power والے prefixes ہیں ان کے representing letter بھی سارے small میں دی گئے ہیں اور جو positive والے ہیں ان کا کیا ہے capital میں ہیں ان تینوں کے علاوہ جو 10 to the power minus 1 پھر 10 to the power plus 2 ٹھیک ہے پھر 10 to the power 3 ان کا کیا ہے small میں دی گئے ہیں باقی سارے capital میں ہیں ٹھیک ہے یہ جو negative power والے ہیں ان کے سارے کیا ہیں small میں small letters میں ان کو denote کیا گیا ہے تو یہ prefixes ہیں جن کو ہم use کرتے ہیں ایک نمبر کو جو ہے شارٹ فارم میں لکھنے کا 10 میگا وات ٹھیک ہے تو 10 میگا وات اس میں یہ جو میگا یہ کیا ہے prefix ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کو جو ہے جنرل فارم میں لکھتے تو کیا ہوتا 10 کے ساتھ جو ہے 10 میگا کا power 6 ہے ٹھیک ہے تو پھر اس کا بات 10 to the power 6 وات اب اس 10 to the power 6 کو اگر ہم 10 کے ساتھ multiply کریں تو کیا ہو جاتا ٹھیک ہے 10 پھر 1 2 3 4 5 6 ٹھیک ہے اتنا وات ہو جاتا ٹھیک ہے اب اس کو لکھنے میں کتنا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم سے جو ہے error کے chances پیدا ہوتے اس میں zeros کو کم یا زیادہ لکھ سکتے ہیں تو اس میں prefix ہماری کیا help کرتی ہے جیسے یہ شارٹ بھی ہو جاتی ہے جو number یہ لکھنے میں شارٹ ہو جاتا ہے اور ہمیں آسانی سے یاد بھی ہو جاتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں 10 میگا وات اب اس کے ایک اور example لے لیں جیسے اگر کلوگرام کی بات کرتے ہیں تو ہم suppose کہتے ہیں 5 کلوگرام ٹھیک ہے اب 5 کلوگرام یہ کیا ہے یہ prefix ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم جنرل فارم میں کس طرح لکھتے ہیں 5 ملٹیپلائی بائی 10 to the power 3 گرام کیونکہ کیلو کا value 10 to the power 3 ہے اور اس کو ہم جنرل فارم میں convert کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے 1, 2, 3 گرام اب دیکھیں یہ 5000 گرام ہے اس کو سمپلی شارٹ فارم میں ہم کہہتے ہیں 5 کلوگرام اس طرح یہاں پہ 10 میگا وات اس طرح جو prefix ہیں یہ ہماری اس طرح help کرتی ہیں اب چلیے میں آپ کو ایک assignment دے دیتا ہوں آپ نے اس کو convert کرنا ہے prefix میں ٹھیک ہے آپ کی assignment ہے 8 0 0 0 0 0 0 0 0 اب اس کو prefix میں کس طرح لکھنا ہے مجھے comment میں بتا دینا ہے ٹھیک ہے تو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں next video میں تب تک کے لئے اللہ حافظ